ماشکار دوستو آج کبڑی ہم بات کرنے والے ہیمانچل پردیش کی چار ستمبر کی مکھے خبروں کے بارے میں اور ہیمانچل پردیش دیش اور دنیا میں کرونا وائرس کے بارے میں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کرتے گا تو چینل کو جلو سسکرائب کر لیجئے گا ساتھ میں بالا آئیکن کے بٹن کو دوانا نہ مولیے گا اگر ہم مہانچل پردیش میں کرونا وائرس کی بات کریں تو پچھلے کل 199 کیس پردیش میں کرونا وائرس کے آئے ہیں اور دیش میں 84,156 نئے کیسیز آئے ہیں پوری دنیا کی بات کریں تو 2,44,53,000 ابھی تک ٹوٹل کیسیز آ چکے پوری دنیا میں SMC شکشک رکھے تو کر لیں گے آتم ہندہ پرشکشت بیوروجکار ماہ سنگ نے پردیش سرکار کو دیچے تاونی بھرتی پرکلیا میں پادیشتہ لانے کے لیے 99 نئے بیوستہ پر روک اب گھر بیٹھے بھی آرکیٹیکچر کی پربیش پرکشا دے سکیں گے بیدیار تھی تو کرونا کال میں نوکریو کا موقع نیجی کمپنی میں بھرے جائیں گے 120 پد ڈیالیٹ کی نومبر میں پرستابید پرکشایں ستھگیت اپرادی پرشت بھومی والے نہیں لڑ سکیں گے یو بچ کانگریش چناب مانگی شکایتیں مانچل کے جل شکتی منتری مہیندر سنگھ ڈھاکور کورونا پوزیٹیو ہوم کوارنٹین ہو گئے ہیں بانسون ستر کے لیے تھرمل سکریننگ کے بعد ملے گا منتری اور بیدھائیکوں کو پربیش ڈاکٹر بھی رہیں گے موجود مانچل میں جنگلوں کو آگ سے بچانے کے لیے لگیں گے تین پتی اودیوگ دیو بھومی مانچل میں سیرس پاٹے کو آنے لگیں سیلانی نیگم کے ہوتلوں میں ملی چھوٹ مانچل کیبنیٹ کی بیٹھک میں ان فیصلوں پر لگ سکتی ہے آج موہر تو آپ سبھی کو بتا دے آج چار ستمبر کو مانچل پردیش کیبنیٹ کی جو کی پرستابیت بیٹھا کے ہو ہونے والی ہے تو اس میں مندیروں کو کھول لیں اور جو کیبنیٹ میں سوپی کے لیٹیڈ کوئی بھی فیصلہ ہو سکتا اور دیکھ میں ڈرابٹ کی بھی مانسون ستر کے لیے جو کی سات سپٹیمبر سے پرستابیت ہے اس کے لیے بنایا جا سکتا اور جو کی بھارت اور چین سیوا سے تناب کی استیتی ہوگا نہیں ہو اس میں بھی فیصلہ ہو سکتا اس میں مہیندر سنگھ ڈھاکور جو کی شامل نہیں ہوں گے اور جو کی سکرام چودری شاید کیبنیٹ میٹنگ میں آج شامل ہو سکتے ہیں اور جو کی بیدانس آباد جو کی ستر ہے مانسون اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں سمسی شکشک رکھے تو کر لیں گے آتمدہ پرشکشت بیروزگار ماں سنگھ نے پردیش سرکار کو دیچے تابنی تو آپ سبھی کو پتا دیں جو ہمانچل پردیش میں بیکڈور انٹری تمام نیاموں کو بتا کر سرکاری سکولوں میں جو کی سمسی کی بھرتی ہوئی تھی تو پہلے پوچ پٹیے والے تو ریگلر ہو گئے ہیں پیٹ والے بھی ان کو بھی نیامیتی کرن کا فیصلہ دے دیا تھا تو یہاں پہ ان کو بھی ریگلر کیا جا رہا تھا جو کہ سمسی شکشک تھے بٹ جو بیروزگار یوبا سنگھ ہے جو ان کا کہنا کہ ہم آتمدہ کر لیں گے اگر ان کو ریگلر کیا جائے گا تو آپ سبھی کو پتا ہی ہے جو کہ نیاموں کو ہمیشت درکینار کرتی ہے سرکار چاہے کوئی بھی سرکار ہو پردیش میں اپنے چہہتوں کو فائدہ دلانے کے لیے سب کرتی ہے تو یہاں پہ بھی ان کا بھی یہی کہنا ہے تو یہاں پہ اس میں بھی یہی ہوا جو کہ کام چلاو بیبستہ کے تحت ان کو یہاں پہ جوب پہ رکھا گیا تھا آپ سبھی کو پتا ہے سکولوں میں بولا جاتا ہے کہ اگر کسی کے بھی یہاں پہ بھائی بندو کوئی بھی وہاں پہ جو کہ سمسی کے پردہان ہوں گے کوئی بھی ہوں گے تو وہاں پہ وہ رکھ لیتے کسی کو بھی پھر بعد میں سرکار جب آتی ہے ایک یونیٹی جب بن جاتی ہے ہر ایک جو کہ ٹیچروں کی وہاں پہ جو کہ سمسی ہو یا پی ٹی تو ان کے سنگ جب بنتے ہیں تو وہاں پہ ایک بہت بڑا بیورٹ بینک بن جاتا ہے جو کہ بیروزگار یووہ بیورٹ بینک نہیں ہوتے ہیں میکسیمم ٹائم تو پھر ان کو ریگلر کیا جاتا ہے تو وہی بات یہاں پہ بھی ہو گئی ہے تو چناب میں بتائیں گے جو کہ بیروزگار یووہ سنگ کا یہ کہنا ہے اب گھر بیٹھے بھی آرکیٹیکچر کی پربیش پرکشہ دے سکیں گے پرکشارت تھی تو آپ سبھی کو بتا دیں جو کہ ہمانچل پردیش اینایٹے حمیر پورے نیشنل آرکیٹیکچر تو ہاں میں گھر بیٹھ کر بھی آپ کو بھی آرکیٹیکچر دے سکتے ہیں آرکیٹیکچر کے لئے تو یہاں پہ موک ٹیسٹ ہوگا دیش بھر میں جو کہ ساتھ ستمبر کو ساڑھے چار سو سے ادھیک آرکیٹیکچر سکشن ستھان ہے تو یہاں پہ آرکیٹیکچر کے لئے جو کہ باستو کالا سکشن ستھانوں کے لئے سبھی داکھلا پرویش سکشن پہ ہی ہوں گے تو آپ سبھی کو بتا دیں تو یہاں پہ 29 گست کو پرستابیت پرکشا تھی اسے بعد میں ٹال کر 12 ستمبر کو کر دیا گیا تھا تو بھرتی پرکریہ میں پار درشتہ لانے کے لئے بنائی گئی بیوستہ میں تو اس کو روک لگا دی ہے فیلحال تو میں آپ بتا دوں جو پبلک سرویس کمیشن شیملا نے جو 1971 میں پرکریہ اسی کو چالو آگے رکھا ہے تو آپ کو بتا دیں جو پبلک سرویس کمیشن شیملا میں کچھ بھرتی نیوم میں بدلاب کیا گیا تھا جس 65 فیسدی اور 35 فیسدی رکھا گیا تھا جو آنکڑا تھا بڑ اس میں جو پردیش سرکار نے اس میں روک لگا دی جائے یہ کچھ نیوم نہیں بنایا گیا تو یہ کون کون چیزوں کے لئے نیوم تھے جو نہیں بیوستہ تھی اس پر روک لگا دی یہ یہ جو جو سرکار کی طرف سہی ہوتے ہیں جن پدو کے رو رول پش نہیں تھے تو ان کے لئے یہ نیوم بنایا گیا تھے کیونکہ یہ کچھ خاص نیوم نہیں تھے انٹرویو کے لئے براور رنگ ہونے کی ستیتی 60 پد بھرے جائیں گے تو آپ سب کو بتا دوں جو دو کمپنیاں وہاں پہ آئیں گی تو ساتھ ستمبر کو آئیں گی جو چمبا میں آئیں گی چمبا ITI ہے اور روز گار کرالے اس بھرتی کو کنڈکٹ کرائے گا ڈیالیٹ کی نومبر میں پرستابیت پرکشت ستھگیت تو آپ سب کو بتا دیں جو دیالیٹ کی پرکشت تھی اب ستھگیت ہو گئی مارچ اپرائیل میں 2021 میں کیل لئی جائے گی کیونکہ کرونا کی بجet سے یہ نومبر مہینے میں تھی پھر اس ستھگیت کر دیا گیا اس کے بعد سب ملے گا منتریوں ویدھائیقوں کو پرویش تو ڈاکٹر بھی رہیں گے سات میں تو آپ سب کو پتا سات ستمبر کے مانچل میں جنگلوں کو آگ سے بچانے کے لئے لگیں گے تین پتی ادیوگ تو آپ سب کو بتا دیں آپ تین پتی سے یہ مط سوچ نہ کرونا وائرس کے ماملے آئے جس میں ایک مہندر سنگھ تھاکور بھی جل منتری ہے پردیش کے پردیش کے جتنے منتری سے پہلے سکھرام چودری جو کرونا پوزیٹیو آئے تھے تو منتریوں پر کرونا پر چالیس پیس چھوٹ تو آپ سب کو بتا دیں حالانکہ منالی میں جو ہوتل نہ کھول لے ہوں بٹ مانچل پردیش میں نگم کے ہوتل ان کو کھول دیا گیا اور چالیس پیس چھوٹ بھی دی جاری پردیش میں بکنگ آنا شروع ہو گئی ہے تو آپ سب کو بتا پانچ مہینے سے جو ہوتل بند تھی توریزم انڈسٹری مانچل پردیش میں پوری طرح ہو چکی توریزم انڈسٹری شروع ہو چکی اور کلو جیلا میں بھی کلو کے نیر ہوتل جائے پچھلے کل پانچ لوگوں کا نیا پتہ چلا آئے کہ موت کرونا وائرس سے ہوئی ہے تو 5 پچھلے کل ہم مان چل سکتے ہیں کہ کرونا وائرس کی بجا سے ہوئی ہے جو سرکاری وائرس کار اگر بات کر 8% tested کی تو یہاں پہ 2 2 2 18 لوگ کا کرونا وائرس test ہم آئی پردیش میں 2 18 18 لوگ کی کرونا وائرس ریپورٹ نیگٹیب آئی ہے اور 8 32 لوگ کی کرونا وائرس ریپورٹ کا جو 6 6 6 15 لوگ ٹوٹل کرونا وائرس positive آئے ہیں اور 45 آئی آؤٹ شمبہ سے 1 منڈ سے 1 شملا سے 11 اور بلاس پور سے 13 کل سے 2 اور کنور سے 6 ماملے کرونا وائرس کے پچھلے کل آئے ہیں اگر ہم دیش میں کرونا وائرس کی بات کریں تو دیش میں پچھلے کل 84 156 9 positive cases آئے ہیں اور 49 33 124 total ابھی تک cases آ چکے ہیں کرونا وائرس کے 30 34 1887 لو کرونا وائرس سے دیش میں ٹھیک بہو چکے 68 579 لوگوں کی ٹوٹل دیش میں کرونا وائرس سے ملیتی ہوئے اور جس میں سے 1083 لوگوں کی پچھلے کر لیم ریم ریم ٹوٹل active cases پورے دیش میں 8 39 68 ہے تو یہاں پہ دیکھ 8 39 68 active cases پوری دیش میں کرونا وائرس کے فیلحال موجود ہیں اگر ہم پوری دنیا کی بات کریں تو پوری دنیا میں ابھی تک 2 64 35 234 कورونا وائرس کے positive معاملے آ چکے ہیں اور 8 72 39 لوگوں کی کرونا وائرس سب تک موت ہو ہے اور اگر بات کریں recovered cases کو تو 1 86 لاک لوگ کرونا وائرس سے ٹھیک بھی ہو اور 79 37 1116 active cases پوری دنیا میں کرونا وائرس کے جس میں سے serious اور critical 6000 کے قریب ہے اور سب سے زیادہ cases بات کریں تو اگلے دو دنوں میں انڈیا براجل کو پچھار دے گا اور دوسرے سطھان پہ 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 آئے گا تو بات کریں ارشیا سے 10 لاک cases آئے ہیں چوتھے سطھان پہ اور پیرو سے 6 لاک ستر جس 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 پہ ہیں باقی کنٹریز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو دو دو لاک دیتھ دیتھ پیچھلے دیتھ دیتھ پورے ورلڈ میں بھارت میں ہوئی ہے ایک ازار سے زیادہ لوگوں کی تو یہاں پہ اور بھی آپ آنکڑے دیکھ سکھتے سکرین پہ سور ملیونز میں کتنے یہاں پہ ٹیسٹ کیے گئے کون سی کنٹری میں کتنے سکھتے دیتھ آج ویڈیو چھ لائک اور شکر نہ بھلے آج میں تنہ دنیا بات